بسم اللہ الرحمنی فورتھ ایر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے چپٹر نمبر ایٹین سٹارٹ کیا ہے سٹوڈنٹی دیسٹریوشن تو آج ہم ایٹین پوائنٹ ری آپ ٹاپک پڑھیں گے اس سے پہلے جو میں نے آپ کو پراپٹیز اور جو دیفنیشن وغیرہ تیو دیسٹریوشن کی کئی تھی وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے اس کے علاوہ آپ کی ایک ازمشنز بھی ہے ازمشن اور تیو دیسٹریوشن اس کے علاوہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے یہ آپ کے پیپرز میں آتی ہے تین چار اسمشنز ہیں اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے کلاس اسمشن اور تیو دیسٹریوشن بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے یہ اپنے بک میں لکھ دیں جو اپنی بک میں لکھا کریں جساں پراپٹیز اور تیو دیسٹریوشن اسمشن جس ساری اپنی ٹاپکس ہیں اب ایٹین پوائنٹ ری ہم دیکھ رہتے ہیں تو یہ ہے کانفیٹنس انترول فور مین فرم سمال سامپل تو آج ہم دیکھیں گے کانفیٹنس انترول فور مین فرم سمال سامپل سمال سامپل کس کے لیے ہوتا ہے جب تیو دیسٹریوشن ہوتا وہ سمال سامپل کے لیے ہوتا ہے تو ہم کانفیٹنس انترول آج پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کانفیٹنس انترول کیا ہوتا ہے یہ آپ کا کرو کس کے نومل دیسٹریوشن کا کرو ہے تو یہ جو آپ کے دو پوائنٹس ہیں یہ آپ کے 1.96 اور منس 1.96 تو یہ ساکار گھٹی سانپیتو ہے اب آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس یہ دو رینج ہے پڑسم کانفیٹنس انک فردیس اس دونو رینج کے بیچ میں لائک آ رہا ہے سب مرکتا ہے تو آپ لکھتے ہیں کہ آپ through далее ٹھیک اسی چیز پورا پوسیجر کو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا کہتے ہیں کہ آپ کال بعد جو بار ان ان دونوں ریمز کے لیلے را رہے ہیںів ٹھیک اس کا مطلق Ph ii mdr ہیں کہ آپ کا جو ایک سب آرہا ہے ان دونوں ریلز کے بیچ میں لائک آ رہا ہے تو ڈیف پرسنٹ کہا اب کانپیڈ انٹ نہیں ہیں مطلب اس میں ایرر آرہا ہے ڈیف پرسنٹ کیا آرہا ہے کہ صرف 95 پرسنٹ ہے صرف آپ نائٹی پرسنٹ اپنا ڈیزلٹ انٹ ہے کہ پیسا ٹائب ایرر ایک ہے ٹائب ایرر تو ٹائب جو ٹائب ایرر ایرے الپس آرہا ہے ٹائب پرسند ہے آپ کا آرہا ہے ہے تو اس کا ہم کہا ہے ٹائپ ون ایرر اور یہ ہمارا کیا ہوتا ہے ایلفہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کلاس جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو ایزیٹ ریزلٹ نہیں دیتا سٹیٹس میں کہیں نہ کہیں آپ کے ایررز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس سرابی ایرر یہ ہے نا آپ کا فائی پرسنٹ صرف آپ نائی ٹی فائی پرسنٹ ریزلٹ دے رہے ہیں لیکن فائی پرسنٹ آپ کا کیا آ رہا ہے اس میں ایرر آتا ہے جو میتھ اسٹیٹ میں یہی فرق ہوتا ہے میتھ آپ کو result result دیتا ہے لیکن stat آپ کو result result نہیں دیتا stat کہتا ہے کہ two person one person آپ کے result میں error مجود ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ confidence interval کے formula دیکھیں اگر آپ کو پاس single data set ہو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس single data set ہو تو آپ یہ والا formula لگیں گے x bar plus minus t alpha by two n minus one small s by under root n ابھی n minus one کیا ہوتا ہے degree of freedom ہوتا ہے اس کو degree of freedom ہم v سے بھی denote کرتے ہیں ٹھیک ہے t alpha by two n minus one اب یہ جو یہ term ہے یہ آپ t کے table سے دیکھیں گے ٹھیک ہے class یہ جو آپ یہ term دیکھ رہے ہیں یہ آپ t کے table سے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ والا formula آپ کس کے لیے لگاتے ہیں single data set کے لیے لگاتے ہیں اور یہ جو آپ دوسرا والا formula لگاتے ہیں یہ two data sets کے لیے ہوتا ہے جب ایک data set ہو تو آپ یہ formula لگائیں گے اگر آپ کے پاس دو data sets ہیں تو آپ confidence interval میں t کے لیے یہ والا formula لگائیں گے x1 bar minus x2 bar plus minus t alpha by two n one plus n2 minus two SB an door one by n1 plus one by n2 تو یہ جو single data set do right category of freedom کیا ہوتا ہے n-1 لیکن two data set degree of freedom کیا ہوتا ہے n1 plus d2-1 ξیں celine data set degree of freedom کیا ہوتا ہے n-1 دیکن two data set degree of freedom کیا ہوتا ہے n1 plus into 2 را س преп lent 남وین پوردہ کریںarios فرمولا ہے ایک یہ بھی فرمولا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں n1-1 small s1 square plus n2-1 small s2 square by n1 plus n2-2 under root یا آپ یہ بھی فرمولا لگاتے ہیں sp کا submission x1-x1 bar square plus mission x2-x2 bar square by n1 plus n2 ٹھیک ہے کلاس یا تو آپ یہ والا بھی sp کے لیے فرمولا لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو سامنے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ 3-4 فرمولے ہیں تو آپ کو جو easy لگے وہ آپ لگا لیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جس طرح آپ single data set کے لیے آپ confidence interval کے لیے فرمولا لگاتے ہیں x bar plus minus t alpha by 2 n-1 small s1 under root n ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو لیدہ اگر آپ اس کو minus اور plus کو اگر separate کر کے لکھیں یا تو آپ plus minus کے ساتھ لکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ minus اور plus کے ساتھ لیدہ لیدہ لکھیں تو پھر آپ اس طرح لکھتے ہیں x bar minus t alpha by 2 n-1 small s1 under root n less than new less than x bar plus t alpha by 2 n-1 small s1 under root n ٹھیک ہے اگر آپ نے plus minus کے ساتھ لکھنا ہے تو اس طرح لکھنا ہے لیکن آپ الگ الگ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو یہ والی time ہوتی ہے اس کو lower confidence limit کہتے ہیں جو minus سے نکلتی ہے اور جو plus سے نکلتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں upper confidence limit ٹھیک ہے اور جو اس میں سے آپ mean کا فارمولا x bar کا فارمولا solution x by n لگائیں گے اور small s کے آپ یہ دو فارمولا لگا سکتے ہیں جو آپ کو easy لگے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس alpha آپ کے پاس 95% اگر آپ کے پاس confidence interval sorry اگر آپ کے پاس confidence interval 95% ہے تو اس میں سے alpha کیا ہوگا 5% ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس confidence interval اگر question میں given ہے کہ آپ کو confidence 95% confidence interval سے کریں تو 90 hundred میں 95 hundred میں سے اگر آپ 95 کو minus کریں تو پیچھے کیا بچتا ہے 5% ٹھیک ہے ہنڈر میں سے 95 کو minus کریں تو جو 5% پیچھے آپ کا alpha ہوتا ہے تو alpha آپ کا کہہ 0.05 ٹھیک ہے یہ جو alpha اس میں use کریں گے آپ اگر confidence interval آپ کو 95% دیا ہوا ہے تو جو آپ کا hundred میں سے 95 کو minus کریں تو پیچھے 5% بچتا ہے تو یہ 5% آپ کا alpha ہے تو alpha آپ کا کہہ 0.05 so 0.05 کو آپ نے 2 سے divide کیا تو کہا ہے آپ کا 0.025 اگر suppose n آپ کا 13 تھا تو 13 minus 1 کے آگا ہے 12 تو اب آپ نے 0.05 کو 12 میں دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ value ہے یہ t کی tabulated value ہے تو یہ t کے table سے آپ کو ملے گی ٹھیک ہے تو 2.179 اب یہ t کا table ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ t کا table ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس degree of reader ہے یہ آپ کے پاس یہ سارے alpha ہے 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 ٹھیک ہے یہ سارے آپ کے alpha ہیں اور یہ سارے آپ کے degree of freedom ہے اب جس طرح آپ نے 0.025 کو 12 میں دیکھنا تھا تو 0.025 کو 12 میں دیکھیں تو آپ کی value کے آ جائے گی 2.179 ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہ value یہاں سے note کریں گے student t distribution کے table سے آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ آپ statistical table سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ اپنی book سے بھی یہ table دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ student t distribution کی tabulated value آپ یہاں سے دیکھیں گے student t distribution کے table سے یہ آپ کے alpha کی values ہیں اور یہ آپ کی کیا ہیں degree of freedom کی values اگر آپ کا alpha 0.05 ہے degree of freedom's course 15 ہے تو 0.015 میں دیکھیں تو کیا ہے گا 1.753 اس طرح آپ یہاں سے values note کر سکتے ہیں اب class ہم دیکھ لیتے 18.5 کا b part اس میں بکہ رہا ہے the breaking strength of 10 specimens of 0.104 inches diameter hard round copper wires are ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو n ہے وہ آپ کے پاس یہ n کے 10 ہے یہ آپ کو اس نے data given دیا ہے ٹھیک ہے 578 572 یہ سارا آپ کو data given ہے آپ 95% confidence interval سے کرنا ہے اب confidence interval کے question میں اس طرح آپ کو given ہوگا کہ 95 سے کریں 92% سے کریں 90% سے کریں آپ کو سارا given ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ 95% confidence interval for mean find کریں اب اس میں دیکھیں آپ کو کیسے بتا چلے گا t a تو اس میں n less than n 10 ہے تو یہاں سے بھی بتا چاہ رہا ہے کہ اس میں t distribution لگے گی اور اس میں اس کے علاوہ اس پہ sigma unknown بھی ہے ٹھیک ہے t distribution میں ہمیشہ آپ پہ sigma unknown ہوتا ہے کیونکہ small s ہے تو sigma آپ کا کہہ unknown اور اس کے علاوہ n less than 30 ہے تو یہاں سے بھی پتا چل رہا ہے کہ آپ t distribution ڈیوز کریں گے تو یہ single data set ہے تو single data set کا بھی والا فارمولا لگاتے ہیں x bar plus minus t alpha by 2n minus 1 small s by under root n تو آپ کے پاس جو data given ہے یہاں سے آپ mean نکالیں x bar transmission x by n سے ہی نکالیں small s کا جو فارمولا میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں putting کریں small s کے آگیا 8.702 95% confidence interval ہے تو alpha آپ کا کیا ہوگا 5% مطلب 0.05 تو degree of freedom کیا ہوتا ہے n minus 1 تو n کتنا ہے 10 minus 1 9 تو 9 آپ کا کیا آگیا degree of freedom تو t 0.05 by 2 9 کیونکہ alpha by 2 ہوتا ہے n alpha by 2 v ہوتا ہے تو 0.0259 تو یہ کیا جائے گا 0.0259 اب آپ 0.0259 میں دیکھیں جس میں بھی میں نے آپ کو بتا ہے تو value کہے گی 2.262 ٹھیک ہے تو اب آپ کا یہ x bar x bar آپ کا کیا ہے 575.2 plus minus t alpha by 2n minus 1 یہ جو پوری hole value آپ نے کیا find کیا ہے 2.62 ٹھیک ہے 2.262 اور smalls آپ کا کیا آپ نے find کیا ہے 8.702 by under root n تھا under root 10 ٹھیک ہے یہ x bar ہے یہ t alpha by 2n minus 1 یہ smalls اور یہ n ہے آپ نے اس right side کو solve کیا تو 2.26.2 آگیا اب آپ پہلے ان دونوں کو پہلے ایک بار minus کریں پھر ایک دونوں کو ایک بار plus کریں تو یہ آپ کے پاس range آگئی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کا جو x bar ہے x bar آپ کا کیا ہے 575.2 575.2 اس range کے بیچ میں لائک آ رہا ہے x bar آپ کا اس range کے بیچ میں لائک آ رہا ہے تو اب آپ کیا لکھیں we are 95% confident that our unknown population parameter lie in above limit کے آپ 95% confident ہیں کہ آپ کا x bar اس limit کے بیچ میں لائک آ رہا ہے یہ آپ نے statement end پہ لازمی لکھنی ہے confidence internal کے question میں آپ نے end پہ یہ لازمی statement mention کرنی ہے وردہ اس کے آپ کے دو تین point marks کر جاتے ہیں یہ statement آپ نے لازمی لکھنی ہے ان statement کے بھی آپ کو marks ملتے ہیں تو اب آپ کی یہ ڈائری ہے کہ آپ نے 18.5 سے 18.8 کرنے ہیں 18.8 یہ single data set کے confidence interval ہے ٹھیک ہے 18.8 تک single data set کے confidence interval کے questions ہیں یہ x bar والا یہ x bar plus minus t alpha by 2 small s by end root ہے جو single data set کے فارمولا ہے confidence interval کے اس کے questions ہیں 18.8 تک تو آپ نے 18.5 سے 18.8 کرنا ہے ان کو اچھے سے سمجھیں اور اگر تو سمجھ نہیں آتا تو آپ اس سے پوچھیں اللہ آپس سمجھیں نے 20.5-に